بنگلہ دیش کی سڑکیں پروٹیسٹر سے بھر چکی ہیں اب شیخ اسینہ کے لیے اس پروٹیسٹر کو روکنا اور بھی مشکل ہو گیا ہے سٹوڈنٹس نے یہ ٹھان لی ہے کہ ہم انصاف لیے بغیر گھروں میں نہیں جائیں گے ہم سڑکوں میں رہیں گے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور اپنے سٹوڈنٹس بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں گے اب بھی آپ لوگ ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرتے ہیں ریپورٹ شیئر کرتے ہیں کھولنا کی کیا سوتیال ہے کیا سیچویشن ہے ویڈیو آپ لوگا آخر تک دیکھتے ہیں ویڈیو دیکھنی سے پہلے چینل پر نیو ہے تو چینل سبسکرائب و ویڈیو کو لائک کریں تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو لگت کو خوص essentیل ک Akokiی مسلاکسنا کیا لکھتے ہیں موسیقا خشیر کرتے ہیں کس دیکھتا ہیں موسیقا موسیقی 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 مجھے آپ کو آئے پاس ایرے کے کچھ میں آپ کو اچھ للمہتے ہیں موسیقی 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 اپنی جانے بھی دے رہے ہیں اور اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اس کو جہاد کہتے ہیں اور جہاد فیل ارز ایک بہت بڑا جہاد ہے بنگلہ دیش نے دنیا کو یہ بتایا کہ وہ کتنی بریو نیشن ہے شیخ حسینہ جہاں پہ ایکانومی کو لے کے بہت زیادہ صحیح جا رہی تھی لیکن انہوں نے بنگلہ دیش کے لوگوں کو جس طرح ٹریٹ کی ہے انتائی افسوسناک ہے اور پوری دنیا شیخ حسینہ کو کرس کر رہی ہے شیخ حسینہ کو سلام کیا جا رہا ہے یہ شیخ حسینہ یہ کس طرح کی سٹیپس لے رہی ہیں اور سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ ابڈکشنز ہو رہی ہیں سٹوڈنٹس کے ظلم ہو رہے ہیں ان کے ریمانڈز کرنے کے چکر میں ان کے اوپر جسمانی جو فیزیکل ٹھیک ہے ٹورچر ہے ان کو کیا جا رہا ہے لوگوں کو طاقت سے ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن یہاں پہ ڈرہ ہوا کوئی بھی نہیں ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر طرف سٹوڈنٹس یوں ہیں باہر نکلے ہوئے بارش ہو یہاں آندھی آئے یا توفان آئے انہوں نے کہا ہے کہ ہم گھر میں آرام سے میں ہی بیٹھیں گے تو بہت اچھا کہ سٹوڈنٹس کھڑے ہوئے ہیں آواز اٹھا رہے ہیں پاکستان سے بہت زیادہ سپورٹ بنہ دیش کے سٹوڈنٹ کے لیے آپ لوگ ایسے ہی ڈڈے رہے ہیں اپنے حق کے لیے کھڑے رہے ہیں آپ لوگ جو بھی کہنا چاہتے ہیں لازمتا ہے کومنٹ سیکشن میں ویڈیو کو لازمی لائک و شیئر کریں اپنا خیار رکھتے ہیں اپنے اس چینل کا بھی آئی ویڈ سی یوں تیل دن تیکھ کے لیے آفیس پہ بھائیں